مورنی سٹیفنس کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی پیشنٹ کو ایک بہت اہم جو چیز ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپیشلی کیونکہ مورنی سٹیفنس دیکھا گیا ہے کہ زیادہ ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے اور چھوٹے جوڑ جو سٹیف ہو جاتے ہیں ہمارے گریپ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنی پیشنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کوئی ایک بول کے اندر گرم پانی ڈال لیں اس کو وام کر لیں اور اس کے اندر ڈسپرین ڈال لیں نمک ڈال لیں اور دس سے پندہ مند کے لیے سمپل جنٹل ویسے اپنے ہاتھ کی مومنٹ کریں چھوٹے جوڑوں کی مومنٹ کریں اس سے ان کے ہاتھ کے جو چھوٹے جوڑ ہیں ان کے اندر میں سٹیفنس کام ہوگی اور ان کو گریپنگ کرنے میں بہت فائدہ ہوگا ایدھے میں رکھی ایک روماتائیڈ ارثائٹس کے اندر سب سے زیادہ جو جائنٹس انوال ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے ہوتے ہیں لہذا ہمیں اپنے ہاتھوں کے مسئل کی سٹریندھ کو بہت بہتر تیکی سے منیج کرنا چاہیے نمبر ون ایکسرسائز جو ہم اپنے پیشن کو دیتے ہیں کہ وہ اپنی فنگر کو یعنی کہ میٹا کارپو فلنجل جائنٹ کے اوپر فلیکس کریں انگوٹے کو ہم انگیج نہیں کریں فلیکس کریں اور فائد سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس ایکسرسائز کو آپ دہ دفعہ صبح دہ دفعہ دہ پہر دہ دفعہ شام کریں گے دوسری ایکسرسائز ہم کہتے ہیں ٹینڈن گلائیڈنگ یعنی کہ یہ دیکھئے یہ ٹینڈن ہے جو ہمارے ہاتھ میں سے گزرے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلے چھوٹی جو جائنٹ ان کو فلیکس کریں پھر فلیکس کریں پھر فلیکس 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 پوری رینج کے اندر اس طریقے سے اور پھر آئی سائے 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 پورا سٹریچ کریں تاکہ جو آپ کے ہاتھ کے سارے ٹینڈن ہیں مسل ہیں ان کی پوری فلیکس بیلٹی اچیو ہو اس ایکسرسائز کو بھی دہتفاہ صبح دہتفاہ 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 شام کریں تیسری ایکسرسائز جو ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں گریپنگ کریں جیسے آپ گریپ کریں فل رینج کے اندر اور پھر چھوڑیں اس کے لیے کوئی چھوٹا سا کشن ٹاول رول کر کے بھی اپنی ہاتھ میں رہ سکتے ہیں تاکہ آپ کے سٹرنگھ بہتر ہو سٹرنگھ کو امپروف کرنے کے لیے ہم کوئی فیزیو بال یا ایگ شل بال مل جاتے ہیں فیزیو سٹور سے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور اس طرح سے پریس کریں گے جس سے ہماری گریپنگ سٹرنگھ امپروف ہوگی نمبر فور ایکسرسائز جو ہم اپنے پیشنٹ کو سٹرنگھ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پنچ گریپ کو امپروف کرنے کے لیے اپنے تھام سے اب اپنے تھام کی سٹرنگھ کو امپروف کرنے ہیں تھام کی سٹرنگھ سے امپروف کرنے ہیں تو باری باری تھام اور 핑گر کی ٹپس کو پریشر دیں گے درمیان میں یہ بال کو پریس کر رہے ہی یہ ہماری نمبر فور ایکسرسائز ہے جس سے ہماری پنچ گریپ کی سٹرنگھ امپروف ہوتی ہے اس ایکسرسائز کو بھی سبوں دس دفعہ ہم کریں گے نمبر فائب ایکسرسائز کے اندر ہم کہتے ہیں فنگر واپ یا ریڈیل ڈیویشن یعنی کہ سمجھئے کہ ہماری تھام کی طرف فنگر موو کریں گی وہاں یا ایسے موو کر رہی ہے موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کٹھا کرنا ہے یعنی کہ ہمارا جو جو فنگر ہیں وہ تھام کی طرف آئیں یہ دیکھیں گے اس سے ہماری ریڈیل ڈیویشن کی سٹرنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے یہ ہماری نمبر فائیو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے دہ دفعہ سبور دہ دفعہ دپہر دہ دفعہ شام کرنا ہے نمبر سی ایکسرسائز کے لیے آپ ٹیشو پیپر کو رول کر کے رکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹا سا ٹاول رکھ سکتے ہیں یا فون لے سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی فنگر کی اڈکشن کی سٹرنٹ کو امپروو کرنا ہے یا اپنی فنگر کو درمیان میں رکھیں گے اور اس کو اپنی فنگر کو پریس کریں گے پھر دو فنگر کی دمیان میں رکھیں گے فنگر کو چینج کرتے رہیں گے پریس کریں گے یعنی کہ وہ نکل نہ پائے پھر آپ دو فنگر کی دمیان میں رکھیں گے پریس کریں گے پھر پھر سیکنڈ کا HOLE کریں گے اس ایکسرسائز سے ہمارے فنگر کے جو اڈاکٹر ہیں ان کی سٹرنٹ امپروو ہوگی اس ایکسرسائز کو بھی دہ تفعہ سبو دہ تفعہ دپہر دہ تفعہ شام کریں گے نمبر سیون ایکسرسائز کے اندر جو ہمارا پرائیمی فوکس ہوگا وہ ریس جائنٹ کی موبیلیٹی اور سٹرنگ کے اوپر ہوگا اس کے لیے جو بہت زیادہ ہائیلی ریکومنڈ ایکسرسائز ہے اس کو ہم سرکمڈکشن کہتے ہیں یعنی کہ ریس کو آپ نے تمام اینگلز کے اندر موو کریں سلولی اینڈ جنٹلی اور اس ایکسرسائز کو دس سے بیس دفعہ دونوں سائیڈوں پر موو کریں اس سے آپ کے ریس جائنٹ کی موبیلیٹی سٹرنگ ایمپروو ہوتی ہے اس ایکسرسائز کو بھی آپ دس دفعہ سبو دس دفعہ دپہر دس دفعہ شام کریں تمام اینگلز کے اندر اس سے آپ کے اوورال ریس کی سٹرنگ ایمپروو ہوگی اگر آپ یا آپ کی سلولنگ میں کسی کوئی بیک پین ہے نیک پین ہے فروزر شولڈر یا اس طرح کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے اور وہ ہم سے فیز رابی کروانا چاہتا ہے ہمارے پاس میل اور فیمل فیز رابیس کی ٹیم ہے آپ ہمارے دیوے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارے وہ پیشنٹ جو آٹ آف کنٹری ہیں آٹ آف سٹی ہیں اور وہ ہم سے ویڈیو کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیوے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں ہم وارس ایپ اور زوم میٹنگ کے تھرور ویڈیو کنسلٹیشن کرتے ہیں امید ہے کہ روماتیٹ آرچائٹس یا گینٹھیا کے اوپر یہ بہت سے سمپل اور سادہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ